السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے سین اور سین کی تینوں کٹے حرف کو لکھا پڑھا اور سمجھا پیارے بچوں آج سین کے بعد شین شین سے شزر اور سین کی تینوں کٹے حرف کو ہم لکھیں گے پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہمیں ہماری عربی کی بوکس والی نوٹ بوک میں شین سے شزر حرف کو لکھنا ہے ہم اسی طرح بوکس کے اندر شین سے شزر شین سے شزر حرف کو لکھیں گے اسی کے بعد ہم بچوالے بوکس کو چھوڑ دیں گے اسی کے بعد ہمیں شین کی کٹے حرف کو لکھنا ہے کیا کرنا ہے شین کی کٹے حرف کو لکھنا ہے ہم اچھے رائٹنگ سے شین سے شزر حرف کو لکھیں گے موفرہ دھرو اور شین کی تین کٹے حرف کو ہمیں لیکھنا ہے تو ہم پہلے شروع میں آنے والا شین شزر شین سے شزر شزر کا مناہ ہے درخت پیارے بچوں شروع میں آنے والا سین ہم عربی کی بوک میں دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں آنے والا شین شزر لبز میں ہے شزر لبز میں کونسا ہے سین شروع میں آنے والا شین آدھا سین اسی کے بعد بیچ میں آنے والا شین تو بیچ میں آنے والا شین کو ہم اسی طرح آدھا سین لکھ کر آگے سے کٹ کریں گے یہ شین کہاں پر ہے تو ہم عربی کی بوک میں مشوت لبز میں مشوت لبز میں بیچ میں آنے والا شین ہے مشوت کا مناہ ہے کنگی پیارے بچوں اسی طرح آخر میں آنے والا شین تو یہ ہے آخر میں آنے والا شین پورا سین لکھ کر ہمیں آگے سے تھوڑا کٹ کرنا ہے تو کونسا شین بن گیا آخیر میں آنے والا شین پیالے بچوں ہمیں عربی کی بوک میں جائش جائش کا معنی ہے لشکر جائش لبز کے اندر آخیر میں آنے والا شین دکھائی دی رہا ہے پیالے بچوں ہم اسی طرح پہلے عربی کی نوٹ بوک میں شین اور شین کی کٹے حرف کو لکھتے سیکھنا ہے ہمیں پیالے بچوں اسی طرح ہم شین کے نیچے والے باکس کو بھی چھوڑ دیں گے اسی کے بعد ہمیں لکھنا ہے شین مفرد حرف شین سے شزر حرف کو ہم اسی طرح لکھیں گے شین کے بعد جوالے باکس کو ہم چھوڑ دیں گے اسی کے بعد ہمیں شین کی کٹے حرف کو لکھنا ہے اسی طرح ہمیں شین کی کٹے حرف کو لکھنا ہے اسی کے بعد ہمیں بیچ میں آنے والا شین ہم کونسا شین لکھیں گے بیچ میں آنے والے شین کو بھی ہم اسی طرح لکھیں گے اور ایک ہے آخیر میں آنے والا شین تو ہمیں اسی طرح آخیر میں آنے والے شین کو بھی لیکھنا ہے شین سے شزر شزر کا مانا ہے درک پیارے بچوں ہم اسی طرح ایک باکس چھوڑتے جائیں گے اور اسی کے بعد باکس کے اندر ہمیں حرف کو لیکھنا ہے شین سے شزر شین سے شزر مفرد حروف اور کٹ حروف لیکھنا ہے ہم اسی طرح آدھا شین کٹ حروف جسے کہتے ہیں اسی کے بعد ایک بیچ میں آنے والا شین اور ایک ہے آخیر میں آنے والا شین تو ہم اسی طرح پورا شین کو لیکھ کر آگے سے تھوڑا کٹ کریں گے تو کونسہ حروپن گیا آخیر میں آنے والا شین پیارے بچوں شین سے شزر کا مانا ہے درک شین کے نیچے والے باکس کو ہم چھوڑ دیں گے اسی کے بعد پھر سے ہم لیکھیں گے شین سے شزر اسی طرح مفرد حروف یہ مفرد حروف ہے اسی کے بعد ہمیں کیا لیکھنا ہے کٹ حروف آدھی شین ہم اسی طرح آدھے حرف شین کو لیکھیں گے اسی طرح بیچ میں آنے والا شین ہم اسی طرح شین آدھا شین لیکھ کر آگے سے تھوڑا کٹ کریں گے اور ایک ہے آخیر میں آنے والا شین تو آخیر میں آنے والا شین کو بھی ہمیں اسی طرح لکھنا ہے پیارے بچوں یہ ہے ہمارا آج کا سبق اور آج کا ہوموک آگے کی سبق میں ہمیں انشاءاللہ سواد اور سواد کی کٹے حرف کو ہم لیکھیں گے پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ